بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کی جتنے بھی پارلیمنٹ ایرین ہے کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جو ڈیلی ٹاک شو میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ایک دوسری کو گالی دیتے ہیں تحمت لگاتے ہیں کہ یار ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں ہم عوام کے درد رکھنے والے ہیں ہم کو عوام کا فکر ہے ان لوگوں نے عوام کی عزت کو اپنے پاؤں کی نیچے روند کے اپنے لیے ایک اور بالپاس کر دیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جیلی خبر چلانے والا فیک نیوز دینے والا آدمی کی پانچ سال سزا ہوگی اور اس کی کوئی بھی زمانت نہیں ہوگی اور وہ چھے مینے کے اندر اندر وہ کیس نے مٹایا جائے گا ہمیشہ کی طرح اس حکومت نے عوام کو اس بل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کچھ اور بتایا جاتا ہے اور اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوٹی خبر دینے والے کے خلاف کاروائی ہوگی یہ آپ نہیں اگر میرے خلاف کوئی جوٹی خبر دے گا میں گاؤں میں جاؤں گا بار گلی میں کوئی آدمی وہ میرے خلاف میرے گھر فیملی کی خلاف بولے گا اس کے لیے میری جرد نہیں ہے عدالت میں جانے کی نہ مجھے سننا جائے گا نہ یہ کیس عدالت سن سکتی ہے کہ ڈیلی اپنے گاؤں لیول پہ عام آدمی کو پر ڈیلی ارزام لگ رہے ہیں ڈیلی لڑائی جھگڑو گر ان کے لیے نہیں ہے یہ ہے موجزین جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے اپنی عزت کا دفاع کیا جن کو ہم لوگوں نے وارٹے کے اپنی زندگی کے دفاع کے لیے اپنے روٹی کے دفاع کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی دفاع کے لیے ان کی حفاظت کے لیے پارلیمنٹ میں پہنچایا ان لوگوں نے ہم سے نوالہ چین کے اپنے دولت تو ان کے پاس کمی نہیں ہے جان کا ان کو آل ایڈی پہلے حفاظ دھتا ہے درجنوں کے حساب ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے پولیس کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا ذاتی پروٹوکول ہوتا ہے ان کی سکوٹی ہوتی ہے صرف ٹی وی میں جو ان کی اوپر ذاتی تنقید ہوتی ہے نا تو انہوں نے اپنے عزت کا دفاع کیا ہے کہ ابھی کسی کی جرت نہیں آئے کہ ہمارے عزت کی اوپر ٹی وی میں آکے کوئی خبر دے اور یہ سب سے زیادہ جو کاربائی ہوگی ہے الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی صافی ہیں اور جو سوشل میڈیا میں یوٹیوبر وغیرہ ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ نے اب کوئی جیلی خبر دی تو آپ کی خیر نہیں ہے ناظرین دراصل یہ تنقید کرنے والوں کیلئے یہ قانون پاس کیا گیا ہے میں آپ لوگوں کو ثابت کروں گا کہ اگر یہ فیک نیوز کے حوالے سے سچ ہے کہ اس حکومت نے فیک نیوز کیلئے قانون بنایا ہے تو اگر اس فیک نیوز کی اوپرہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں پچاس پرسنٹ عمل درامت ہو جائے تحقیقات جنہیں کہ پراپر طریقے سے ہونی چاہیے تو پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے خاص کار وہ تو صفحہ ہستی سے بھی مٹ جائے گی اگر کوئی آدمی عمران خان صاحب کے جھوٹے بیان اٹھا کے اس عدارے کے پاس جاتا ہے عدالت میں جاتا ہے تو پی ٹی آئی تو اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری مار دے گی اگر ان بیانات کو سخت سمجھا جائے گا اس کی اوپر کام کیا جائے گا تو وہ تو عمران خان صاحب نے جو درجنوں یوٹن لیا ہے اپنے وعدے کیے اپنے فقہ جوٹی خبروں سے عمام کو مطمئن کیا تھا وہ تو سب عمران خان صاحب تو جہر میں چلے جائیں گے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ دفاع کریں گے پی ٹی آئی کے وکیل دفاع کریں گے نہیں جی ان پہلے کے چھوڑو ابھی جو قانون بنا ہے نا اس سے آگے اگر کوئی یعنی کہ فیق نیوز پھلائے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے تھے سب جھوٹے تھے کیونکہ وہ اس کیس میں ڈالنا نہیں چاہتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا صرف صحافیوں اور یوٹیوبروں کے لیے ہے کیا حکومت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے اگر حکومت کے لوگوں کے لیے بھی ہے تو تحریک لبیک کے امیر علامہ ساد رزوی صاحب کی اوپار علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی اوپار اس حکومت نے بے بنیاد جو الزام لگائے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے بار سے ان کو پیسہ ملتا ہے یہ غندار ہیں یہ دہشتگرد ہیں دبائی کا بہانہ لگایا کیا کہ دبائی میں لوگ بیٹھ کے ان کو پیسے بھیجتے ہیں وفات چودری نے کیسے ایسے الزامات لگائے تھے تو کیا وہ فیق نیوز جھوٹ میں نہیں آتا ہے کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی بالکل نہیں ہوگی علامہ ساد رزوی صاحب جب جیل میں تھے تو حکومت نے خود اس کا ایک جیلی لیٹر پوری میڈیا میں چلایا تھا کہ ساد رزوی صاحب کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی کارکون ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں کیا وہ فیق نیوز نہیں تھی اس کی اوپر عمل ہونا ہے جا نہیں یہ فیق نیوز کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اب ہمارے جو موزدین پارلیمنٹیرین آئے ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے ان کے خلاف جھوٹی خبر جھوٹی نہیں اصل میں سچی خبر یعنی کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین آئے اس کی جو نیجی زندگی ہے ہر آدمی کی تقریبا نیجی زندگی سے عزت کی اوپر فرق پڑتا ہے جیسا کہ مراد سعید کا بھی واقعہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا واقعہ ہوا رہام خان نے جو کتاب میں نکلا ہے سب سے یہ مسئلہ تو جہاں سے چلو ہوا ہے نا محسن بیگ بھی گرفتار ہوا کیونکہ یہ ان کی نیجی زندگی ہے جہاں جو خاتون اوالہ بشرا بی بی اس کے خلاف کہا ہے کہ اس نے گھر چھوٹ دیا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ نیجی زندگی میں کوئی کسی کے خلاف جھوٹ نہیں بول سکتا ہے جھوٹ نہیں اصل میں نیجی زندگی کا سچ عمام کو نہیں بتانا چاہیے کہ ہم رات کو جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہے سب جماعتوں والے مل کے نائٹ کلاب میں شراب پیتے ہیں ہر وہ بغیرتی کا جو کام ہے ہم سب مل کے اکٹھے کرتے ہیں ہمارے بزنس اکٹھے ہیں ہمارے رشتہ داریاں اکٹھی ہیں ہم رشتوں کا لیندین اکٹھا کرتے ہیں یہ چیز عمام کے سامنے نہیں آنی چاہیے عمام کے سامنے وہ دکھاؤ کہ یار یہ جو عمران خان صاحب کے سپورٹر آنے یہ بہت سچے اور ایماندار ہیں یہ جو نون لیگ کے آنے نہیں نون لیگ والے اصل عمام کا ہم درد ہیں یار عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ جنہی کہ عمام کی فکر ہے نہیں نہیں بلابل کو سب سے زیادہ عمام کی فکر ہے یہ چیز آپ ٹی وی میں بیٹھ کے بول سکتے ہیں برکب آپ ان جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی خلاف سچ نہیں بول سکتے ٹی وی میں بیٹھ کے ان کی جو ذاتی نجی زندگی نے کیچر سے بھری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے اگر وہ بتائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا بتا دیا فرق نصیم نے کہ بھئی وہ پانچ سال جہل میں جائیں گے ان کی زمانت بھی نہیں ہوگی اور سب کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے ایک واقعہ جاد آ گیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے عمران خان صاحب جو سب سے زیادہ جمہوریت کا نام لیتا ہے سب سے زیادہ جمہوریت کا نام لیتا ہے اور یہ کام وہ کر رہا ہے جو ایک عامریت کے ملک میں ہوتا ہے یا کسی بادشاہ کے ملک میں ہوتا ہے میں دبائی میں تھا میرا ایک بہت اچھا دوست تھا دبائی پولیس میں تھا سلطان اس کا نام تھا میں اس کے سامنے ہر وہ بات کرتا تھا سعودی عرب کے بارے میں متحدہ عرب ہمارات کے بارے میں ایسی ایسی میں باتیں کرتا تھا کہ یقین کر مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ mind نہ کر جائے تو ایک دن وہ مجھے کہتا ہے کہ ملک بھائی مجھے بھائی کہتا تھا کہتا ہے ملک بھائی آپ کا جو دل چاہے آپ کا جو دل چاہے دبائی کے بارے میں یوئی کے بارے میں میری personal life کے بارے میں ایمن میرے گھر کے بارے میں آپ کا جو دل چاہے آپ میری اوپر سوال کر سکتے ہیں میں mind نہیں کروں گا لیکن برادرانہ طور پہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آپ میرے دوست ہیں کبھی بھی دبائی کے بارے میں سوشل میڈیا میں اس کے خلاف بات نہیں کرنا کبھی بھی بات نہیں کرنا تو یہ آج پاکستان میں ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو ہمارے حکمرانہ اب یہ ایک صرف پی ٹی آئی کو فیدہ نہیں ہے جو شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین آئے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں تحریک لبیک یار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب ایک ہیں ان کے مفاد اکٹھے ہیں ان کے نظریات ایک ہیں ان کے سب کچھ ایک ہے تو یہ نام تو پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے اپوزیشن ہمارے بھی بیٹھ کے زور زور سے چلا رہا ہے یہ قانون صرف ڈیٹھ سال کے لیے تو نہیں بنائے گیا نا کل کو اگر کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے نوم لیگ کی آ جاتی ہے پیپول پارٹی کی آ جاتی ہے تحریک لبیک کی کسی کی بھی آ جاتی ہے تو یہ قانون تو موجود ہے نا تو یہ ان لوگوں نے پارلیمنٹیرین نے آپ سے آپ کا نوالہ چھین کے آپ سے اپنا گھر چھین کے آپ لوگوں کی عزت کا سودہ بھارلے مرکوں میں کر کے مہنگائی کی دلدل میں پھنسا کے ان لوگوں نے ابھی ان کے پاس پیسے کا ان کے پاس دفعہ تھا اپنا جان کا دفعہ تھا اپنے گھروں میں ان کی سکوٹی لگائی ہو تھی ابھی ان کی تھی عزت کا ان کو دفعہ چاہیئے تھا کہ ہماری عزت کی اوپر کوئی بات نہ کریں ہمارے جو کیچڑ بھری زندگی ہے وہ کسی کو معلوم نہ پڑے تو اس کے لیے انہوں نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ ابھی جو بھی کئی آدمی ٹی وی میں بیٹھ کے صحافی ہے یا کوئی یوٹیوبر ہے وہ ان کے خلاف بات کرے گا تو وہ سیدھا جیل میں جائے گے کیونکہ یہ اصل میں جو تنقید کرتے ہیں ان کے لیے اگر فیپ نیوز والی بات ہوتی تو میں آپ لوگوں کو ایک ایک ایزمبل دیتا ہوں کہ یہ چل بھی نہیں سکتی یہ جو صحافی بولتا ہے کہ ہم کو ذرائع سے معلوم پڑھائے مجھے ایک کسی پی ٹی آئی کے بڑے آدمی کی قریبی ذرائع سے معلوم پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے ابھی اس نے مجھے بتایا میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے لیکن اس نے مجھے بتایا خانے میں بتایا یہ کس میں بتایا لیکن اگر یہ خبر میں بریک کرتا ہوں وہ کہے گا میں تو نہیں بتایا ہوں ابھی کون صاحب ثابت کرے گا بھئی کون کہے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ صرف ٹوپی ڈراما ہے فیق نیوز کا ٹوپی ڈراما ہے ہاں آپ نے ان کے خلاف تنقید نہیں کرنی ہے آپ نے ان کی عزت کی اوپر ان کی عزت کی بات نہیں کرنی ہے عام کی عزت چاہنی لام ہو جائے ان کی جو زندگی ہے وہ عام کیڑے مکوڑوں سے بتر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن ابھی صرف پارلیمنٹیرین کو جو کمی تھی وہ ان کو اپنی عزت کی تھی دولت کی نہیں تھی جان کی نہیں کسی چیز کی بھی نہیں تھی وہ بھی ان لوگوں نے پوری کر لیا لیکن پھر بھی عام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں سوچو ان لوگوں کا عام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر غریب عام کو کوئی فیدہ پنچا سکتا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچ سکتا ہے اور وہ پاکستان میں صرف اگر کوئی لا سکتا ہے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سا سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ